یا دیوار کی پلنگ ننگ کے اندر تارک کو جھکانا ضروری ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے نکات ہیں وال مانڈڈ ٹی وی کی بینٹڈ انسٹال کریں ایک اومی پکٹ وال مانڈڈ ٹی وی کی بینٹڈ کے ساتھ ایک فیچر وال بنائیں جو نہ صرف قیمتی فرش کی جگہ بچاتی ہے صاف کرنا آسان ہے بلکہ آرام سے دیکھنے کو بھی کی اقینی بناتی ہے ٹی وی کی بینٹڈ کے اندر کھولی جگہوں اور شیلفوں کو متعارف کروائیں اور انہیں آرٹ کتابوں اور تصاویر کی نمائش کے لیے استعمال کیجئے دیوار کو سادھا رکھیں اور اسے فوکل پوائنٹ بنانے کے لیے ٹی وی کے پیچھے بیک پنلنگ لگائیں آپ پوری ٹی وی دیوار کو لکڑی کی پنلنگ کے ساتھ جڑھا کر بھی گرموشی پیدا کر سکتی ہیں جو جدید روایتی اور ابوری سجاوٹ کے ساتھ آسانی سے یقجہ ہو جاتی ہے بیک لائٹنگ متعارف کروائیں سکرین گرد گرد یا بیک پنلنگ کے ٹی وی سٹرپ لائٹس لگا کر بیک ل ای دی پیچھے دیوار کے مجموعی ٹی وی لائٹنگ کے ساتھ شکل کو بلند کریں آپ کمرے کے اندر متحرک ہونے کے انسر کو پھیلانے کے لئے رنگین ال ای ڈی سٹرپ لائٹس کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں عالی درجے کے شاندار شکل کے لئے ٹی وی کی دیوار کو بیک لٹ سلیمانی کے ساتھ ڈیزائن کیجئے ایک سنٹ وال بنائے تفریح دیوار کو لہجے کے دیوار کی طرح سمجھیں اور اسے جلی رنگ میں پیٹ کریں وال پین لز ڈی یا اسے دیوار کی ٹائلیں چمڑی کی ٹیپٹنگ یا وال پیپر جیسے مواسل پیٹے رہنے کی کمرے کی دوسری دیواروں کو نیوٹرل ٹونز میں پیٹ کریں گہرہی کا انسر شامل کریں اور ٹی وی کے چاروں طرف وینیر یا لیمینٹ فنش میں بارڈ لگا کر ٹی وی اسکرین کو فوکل پوائنٹ بنائیں لکڑی کی سلیٹ سے سجائیں ٹی وی کے لیے بیکڈراب بنانے کے لیے افکی یا مودی لکڑی کی سلیٹ استعمال کریں سلیٹ شدہ دیوار صاف نظر آتی ہے اور ساخت کو شامل کرنے اور کمرے کو جدید شکل دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے چیکنہ اسٹورنج شامل کیجئے ٹی وی کے دیوار پر سلم اسٹورنج انسٹال کریں تاکہ اسے ایک سمارٹ جدید اور منظم شکل ملے گیم میننگ گی جسٹس مختلف قسم کی ریمورٹ سپیکر سیٹ ٹاپ باکس سی ٹی وی وغیرہ کو زخیرہ کرنے کے لیے بند کی بینٹ متعارف کروائیں جو کہ سیٹ ٹاپ باکس گرمی کا خراج کرتا ہے اس لیے اسے ایک کھولی شیلیف میں کسی جگہ یا بند کے بند کے اندر ونٹی لیشن کے لیے رکھنا رکھا جانا چاہیے بلڈ ان ٹی وی یونٹ کے لیے جائیں بلڈ ان اسٹوریج کے ساتھ ٹی وی یونٹ متعارف کروا کر دیوار کی جگہ کو بہتر بنائیں جو کمرے کے مجموعی فرنیچر اور سجاوٹ کے ساتھ مربوط ہو ایک کم سے کم نظر ڈالیں اور تمام سفید بلڈ ان ٹی وی یونٹ کے ساتھ جگہ کو زیادہ ہوادار محسوس کیجئے ایک ڈسپلی وال بنائیں ٹی وی کی دیوار کو ایک سجیلہ ڈسپلی وال میں تبدیل کریں جس کے دیوار پر لگے ہوئے ٹی وی کو تصویروں پرانٹس یا پینٹنگز کے ساتھ ایک دلچسپ کمپیوزیشن بنانے کے لئے ترطیب دیا جا سکے ٹی وی اسکرین اور سپیکرز کو اپنی مرضی کے مطبع کٹے ہوئے تقویم میں نصب کر کے ٹی وی وال کو ہموار اور جدید شکل دیں کمرے میں سجیلہ ٹی وی وال بنانے کی طریقے دیوار کو سادھا رکھیں اور اسے فوکل پوائنٹ بنانے کے لئے ٹی وی کو پیچھے بیک بن لنگ لگائیں آپ پوری ٹی وی دیوار کو لکڑی بن لنگ کے ساتھ چڑھا کر بھی گرموشی پیتہ کر سکتے ہیں جو جدید روائیتی اور عبوری سجاوٹ کے ساتھ آسانی سے یقجہ ہو جاتی ہے بیک لائٹنگ متعارف کرویں سکرین کے ہر گت یا بیک بن لنگ کے ٹی وی سٹر اپ لائٹس لگا کر بیک لی پیچھے دیوار کی مجموعی ٹی وی لائٹنگ کے ساتھ شکل کو بلند کریں آپ کمرے کے اندر متحرک ہونے کے انسر کو پھیلانے کے لی رنگ دین ل ای سٹر لائٹس کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں عالی درجے کی شاندار شکل کے لیے ٹی وی کی دیوار خوبے کلیٹ سلمانی کے ساتھ ڈیزین کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینک یو کی پین لنگ کے ساتھ جڑھا جڑھا کر بھی موشی پیدا کر سکتی جو جدید آئیتی اور عبوری سجاوٹ کے ساتھ آسانی سے یقجا ہو جاتی ہے بیک لائٹنگ متعارف کروائیں سکرین گرد گرد یا بیک پین لنگ کے ٹی وی سٹرپ لائٹس لگا کر بیک لی دی پیچھے دیوار کے مجموعی ٹی وی لائٹنگ کے ساتھ شکل کو بلند کریں آپ کمرے کے اندر متحرک ہونے کے انصر کو پھیلانے کے لی رنگین لی سلیمانی دیوار کو بیک لی سلیمانی کے ساتھ ڈیزائن کیجئے ایک سنٹ وال بنائے تفریح دیوار کو لہجے کے دیوار کی طرح سمجھ جلی رنگ میں پیٹ کریں وال پن لز دی یا اسے دیوار کی ٹائلیں چمڑے کی ٹیفٹنگ یا وال پیپر جیسے مواسل پیٹیں رہنے کی کمرے کی دوسری دیوار کو نیوٹرل ٹونز میں پینٹ کریں گہرائی کا انصر شامل کریں ٹیوی کے چاروں طرف وینیر یا لی می نٹ فنش میں بار لگا کر ٹیوی اسکرین کو فوکل پوائنٹ بنائیں لکلی کی سلی تس سے سجائیں ٹیوی کے لیے بیک ٹراب بنانے کے لیے افکی یا مودی لکڑی کی سلیٹ استعمال کریں سلیٹ شدہ دیوار صاف نظر آتی ہے اور ساخت کو شامل کریں اور کمرے کو جدید شکل دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے چیکنہ سٹورج شامل کیجئے ٹیوی کی دیوار پر سرم اسٹورج انسٹال کریں تاکہ اسے ایک سمارٹ جدید اور منظم شکل ملے گیم میننگ گیج مختلف قسم کی ریمورٹ سپیکر سیٹ ٹاپ باکس سی ٹی وی وغیرہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے بند کی بنت متعارف کروائیں جو کہ سیٹ ٹاپ باکس گرمی کا خراج کرتا ہے اس لئے اسے ایک کھول شیلیف میں کسی جگہ یا بند کے اندر ونٹی لیشن کے لیے رکھا جانا چاہیے بلیڈ ان ٹی وی یونٹ کے لیے جائیں بلیڈ ان سٹورج کے ساتھ ٹی وی یونٹ متعارف کروا کر دیوار کی جگہ کو بہتر بنائیں جو کمرے کے مجموع فرنیچر اور سجاوٹ کے ساتھ مربوط ہو ایک کم سے کم نظر ڈالیں اور تمام سوید بلیڈ ان ٹی وی یونٹ کے ساتھ جگہ کو زیادہ حوادہ محسوس کیجئے ایک ڈسپلی وال بنائیں ٹی وی کی دیوار کو ایک سجیلہ ڈسپلی وال میں تبدیل کریں جس کے دیوار پر لگے ہوئے ٹی وی کو تصویر یا پینٹنگز کے ساتھ دلچسپ کمپیوزیشن بنانے کے لئے ترطیب دیا جا سکتے ٹی وی اسکرین اور سپیکرز کو اپنی مرضی کے مطبع کھٹے ہوئے تققوں بنصب کر کے ٹی وی وال کو ہموار اور جدید کمرے میں سجیلہ ٹی وی وال بنانے کی طریقے دیوار کو سادھ رکھیں اور اسے فوکل پوئنٹ بنانے کے لئے ٹی وی کو پیچھے بیک بن لنگ لگائیں آپ پوری ٹی وی دیوار کو لکڑی بن لنگ کے ساتھ جڑھا کر بھی گرموشی پیت کر سکتے ہیں جو جدید روایتی اور عبوری سجاوش کے ساتھ آسانی سے یقجا ہو جاتی ہے بیک لائٹنگ متعارف کرویں سکرین کے ہر گت یا بیک بن لنگ کی ٹی وی سٹر اپ لائٹس لگا کر بیک ل ای ڈی پیچھے دیوار کی مجموعی ٹی وی لائٹنگ کے ساتھ شکل کو بلاند کریں آپ کمری کے اندر متحارک ہونے کے کن developed